غدار غدار کے الزامات اور بیرونی سازش کے بیانیے کے بعد عمران خان حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اب چیرمن تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کی توپو کا رخ براہ راست اداروں کے جانب ہے جہاں پاک فورڈ سمیت تدگیہ پر بھی الزامات آئیت کیے جارہے ہیں گزشتر اوز ایپٹا بعد میں عوامی استعمال کے دوران عمران خان نے ایک تاریخی حوالہ اس انداز میں دیا کہ واضح طور پر دکھائی دینے لگا کہ ان کا پیغام براہ راست اداروں کے لیے ہے وہ نے مخاطب کرتے ہوئے باور کرا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ادارے ہیں عمران خان صاحب ایپٹا بعد کے مجمع عام سے غطاب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں پٹیر ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا اس کا سپہ سالار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے خدداری کی سراج الدولہ سے مسلمانوں سے نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار کا حوالہ دے کر عمران خان آخر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کی تشبیح کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیا وہ تاریخی حوالہ کسی اور انداز میں نہیں دے سکتے تھے کیا عمران خان اب کھل کر اداروں سے مہازرائی کی روش پر چل پڑے ہیں آج وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کے گزشتہ روز کے بیان کو نہ صرف بڑی غلطی قرار دیا بلکہ متنبع کیا کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا کل جو اس نے زبان استعمال کی ہے اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سکتی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خاصتہ اس ملک میں ایک بہت زیادہ بہت چال آ سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے جہاں تحریک انصاف پر اداروں کو متنازع بنانے کا الزام آئد کیا ہے بھئی انہوں نے عمران خان حکومت کو اداروں کی ریکارڈ سپورٹ کی جانب پہ اشارہ کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ اداروں کی جانب سے جتنی سپورٹ عمران خان کو حاصل رہی اگر اس کا شریع شیر بھی یعنی کل بیس یا تیس فیصد حمایت ہمیں یا کسی اور کو حاصل ہوتی تو حالات ہوتے ہیں اس سوالے سے شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں آج اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں آپ کو لادلے تھے آپ کو بچے کے درہ دودھ پلایا اس ادارے نے یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے اللہ نہ کرے بلا خوف تردید کے پجتر سال میں جتنی سپورٹ اس لادلے کو ملی اگر بیس فیصد یا تیس فیصد آپ کو یا کسی اور کو یہ ہمیں ملی ہوتی تو ہم اس ملک کو اس طرح جہاز اڑتا ہے اس طرح لے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیراعظم کے بیان کے بعد آج ہی چیئر بین تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اسکری اداروں کو بددام کرنے کا وطیرہ ان کا نہیں بلکہ یہ روش پی ٹی آئی مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارق کر دیں ڈرے تو بہت ہوئے نا کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی پڑی فوج کی توہین کر دی میں کل جیلیون میرا جلسہ ہے شباز شریمت تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی اور تم نے تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا تم تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک ہے اور آگ کہہ رہا ہے جی میں فوج کو جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں ان کا کیا کام تھا وہ بڑا بھائی فوج کو برا بلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا ہے اندر چون چون کرتا تھا باہر جا کے فوج کو ٹیک کیا بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے اور بیٹی یہاں صرف بولتی کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے وہ بھی فوج کو ٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہ فوج کی بات کر رہا ہوں ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ داروں کو بدنام کرنے کی روش ان کی نہیں ہے بلکہ پاکستان مسئل بھی اگنون کی ہے ان کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے دوسری جانب ناصر وزیر آزم کی جانب سے عمران خان کے بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا بلکہ گزشتہ روز پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کی جانب سے پریسلیز جاری کر کے ایک بار پھر اس مہم پر اظہار مضمت کرنے کے ساتھ ساتھ دو ٹوک انداز میں پیغام بھی دیا گیا ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق مسلحہ افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیتنے کی کوشش کی جارہی ہے ملک کے پہتری مفاد میں پاک فوج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ملک میں جاری سیاسی گفتگو اور مبائسوں میں پاکستان کی مسلحہ افواج اور ان کی قیادت کو دانستہ طور پر گھسیتنے کی کوششیں کی جارہی ہیں مسلحہ افواج کے ساتھ ساتھ ان کی اعلی قیادت کے حوالے سے براہ راست واضح اور مختلف حوالوں سے باتیں کی جارہی ہیں جس میں عباوی فورمز اور سوشل میڈیا سمیت مختلف پلاتفارمز پر کچھ سیاسی شخصیات بات صحافی اور تجزیہ کار شامل ہیں ان سیاسی مبائسوں اور گفتگو میں غیر مسلحہ افواج اور ان کی اعلی قیادت کے بارے میں دیے جارہے ہیں جو کہ انتہائی نقصاند ہیں پاکستان کی مسلحہ افواج ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل کا حصہ نہیں ہو سکتی آئیس پی آر نے واضح کہا کہ فوج اور اس کی قیادت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے سیاست میں گسیتنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ایسے غیر ذمہ دارا بیانات سے اجتناب بہت ضروری ہے مسلحہ افواج اور اس کی قیادت توقع کرتی ہے کہ سب افراد قانون کی پاسداری کریں گا مسلحہ افواج کو ملک کے بہتری مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے گا تحریکہ انساب کی جانب سے اداروں سے محاضرائی اور مقبول بیانیاں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے شاید عمران خان کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہی وہ بیانیاں ہے جس پر لوگوں کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پر لانا آسان ہوگا یہی وہ بیانیاں ہے جسے مضامتی سیاست کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور آج شیری مزاری فواد چودری اور شیخ رشید سمیل تمام کھلاڑی بیٹر اس بیانیے کے فروغ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے کٹیگوری کے لیے یہ بات کہی ہے کہ فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے اور یہ بات ان کی درست لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طریقے سے جان بوجھ کے یہ بات پھلائی جارہی ہے میں ادباد پاکستان سے ادباد میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو پجانا آیا تو انہیں شنکر مانا آیا اب شیخ رشید پاک فوج سے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومتی جماعتوں پر سازش کا الزام آئیت کر رہی ہے جبکہ حکومت کا دعوی ہے کہ در حقیقت پی ٹی آئی خود غیر ملکی طاقتوں کا علاقار بن چکی ہے انصاف حدار کوشش کیا ہے کہ اس حدارے کے اندر دراریں ڈالیں الحمدللہ الحمدللہ کسی دور میں ہمیں پسند نہیں بھی آیا لیکن ہم نے اس حدارے میں کبھی دراریں ڈالنے کی کوشش کیا تھا ان کی غیر آئینی مداخلت کی ضرور مخالفت بڑی عجیب بات ہے نیشنلٹی بھی امریکہ کی رکھتے ہیں پاسپورٹ بھی امریکہ کا رکھتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سازش امریکہ کر رہا ہے تو وہ پھر آپ کے ذریعے کر رہا ہے پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نہ صرف پاک فوج اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلکہ چیرمن تحریک انصاف نے برائے راست عدیہ کو بھی حکومت ہٹانے کی سازش کا حصہ قرار دیا ہے اسلامات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطر من اللہ نے کہا کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان مسلسل عدارت پر سوال اٹھا رہے ہیں ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطر من اللہ نے پی ٹی آئی قیادت پر درست توہین مذہب مقدمات کے خلاف عوات چوزری کی درخواست پر سمات کی چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی چیرمن اور پیٹیشنر فر عوات چوزری کی جانب سے مستقل عدالت سے متعلق کہا جا رہا ہے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کمپرومائز تھی یہ کورٹ چوبیس گھنٹے کام کر سکتی ہے اگر کسی سائل کو کچھ بھی اعتراض ہو تو عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے عدالت کو عوام کا اعتماد بھی دیکھنا ہے کل تک وقت دیتے ہیں اگر عدالت پر اعتماد نہیں تو بتائیں چیف جسٹس نے کہا کہ دوزار چودہ کے دھرنے میں اسی عدالت نے گیارہ بجے ریلیف دیا تھا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کمپرومائز تھی تو پھر بتا دیں نو اپریل کو چار پٹیشن اس روز آئی تھی جن میں سے ایک پٹیشن اگلے روز جرمانے کے ساتھ خانش کی تھی کچھ غیر زبادارانہ ریپورٹنگ بھی ہوئی ہے کچھ تجزیہ کاروں نے ایسا محول بنایا تھا کہ مارشل لاؤ لگنے والا ہے کیا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہاتھ کو کھل گئی تھی اس حوالے سے چیف جسٹس اتر مینلا صاحب کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں جو یقین ان پاکسان تحریکہ انصاف کے لیے لمحے فکر لیا ہے اس وقت پاکسان تحریکہ انصاف کے سیدھے رانوما جمشید اقبال چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے اس ماملے پر ان سے پہلے